بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام ہائی پرو لیکٹن پر ہے یہ پرو لیکٹن کیا چیز ہے اس کی نارمل ویلیو کتنی ہوتی ہے اس کی وجوہات اس کی علامات اس کی احتیاطی تدابیر اور اس کے علاج پر آج بات کی جائے گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرو لیکٹن ہے کیا چیز پرو لیکٹن ایک ہارمون ہے جسے پچوٹری گلینڈ پیدا کرتا ہے جو ہمارے دماغ کے نیچے ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی نارمل ویلیو بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں مردوں میں اس کی نارمل ویلیو بیس نینو گرام سے کم ہوتی ہے نان پریگنٹ خواتین میں اس کی مقدار پچیس سے کم ہونی چاہیے اور حاملہ خواتین میں یا پھر دودھ پلانے والی ماہوں میں اس کی مقدار اسی سے لے کر چار سو نینو گرام تک ہونی چاہیے اگر تو آپ کا پرو لیکٹن لیول نارمل ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے اگر اس کی مقدار کم ہے تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ بڑا ہوا ہے تو پھر یہ پرابلم کرتا ہے خواتین میں اگر یہ بڑ جائے تو ان کا مہانہ نظام بے قائدہ ہو جاتا ہے یا پھر پیریئرز بند ہو جاتے ہیں اور خواتین میں ایکز نہ بننے کی ایک اہم وجہ بھی پرو لیکٹن ہے یا تو ایکز بنتے نہیں ہیں اور اگر بنتے ہیں تو وہ کمزور بنتے ہیں بریسٹ فیڈنگ یا پھر ویٹ آؤٹ پریگننسی کے خواتین کے بریسٹ میں سے ملکی ڈسچارج بھی ہوتا ہے ویجینل ڈرائی ہونے کی وجہ سے انٹر کورس بھی پین فل ہوتا ہے چہرے پر بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں خواتین میں بانجپن یا پھر حاملہ نہ ہونے کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے عورتوں کے ساتھ ساتھ اگر مردوں میں بھی یہ پرو لیکٹن بڑھ جائے تو ان کے اندر ایریکٹائل ڈس فنکشن کی پرابلم آ جاتی ہے جسم پر یا چہرے کے بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں مردوں کے بریسٹ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں پرو لیکٹن بڑھنے کے نقصانات میں سر کا درد رہنا نظر کی کمزوری جنسی سرکرمیوں میں ادم دلچسپی ہڈیوں کی کمزوری جیسی علامات پڑی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرو لیکٹن بڑھنے کی اہم وجوہات کونسی ہیں اس میں جو سرے فیرست ہیں ان میں پیچوٹری ٹیومر یا رسولی ہائپو تھائریڈزم بہت زیادہ ذہنی ٹینشن اور پریشانی یا پھر ہائی پلٹ پچھل کی اور ذہنی ٹینشن کی عدویات کا مسلسل استعمال کرنا سینے پر کسی چوٹ کا لگنا وزن کا بڑھنا مٹاپا یہ بھی اہم وجوہات ہیں پرو لیکٹن بڑھنے کی پرو لیکٹن بڑھنے کی جو علامات میں بتا چکا ہوں اگر آپ کے اندر کوئی ایک علامات یا پھر ایک سے زیادہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کروائے گا اب مرحلہ آتا ہے اس کے علاج کا یا پھر اس کے پرہیز کا اگر آپ کا پرو لیکٹن بڑھنے ہوا ہے تو آپ خجور میتی دانا اور سوف کا استعمال مت کریں آپ نے زنک سے بھرپور غزاؤں کا استعمال کرنا ہے جیسے چکن بیف بادام پالک ساگ کیلے آلو بغیرہ ہومیوپیتی میں بیشمار عدویات پرو لیکٹن لیول کم کرنے کی پائی جاتی ہیں جن میں سر اپیر سیپیا ہے پلسا ٹیلا ہے بوریکس ہے کونیم ہے سکیل کار ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی عدویات ہیں جن کو آپ ڈاکٹر کے مشورہ سے علامات کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میرے چار سو سے زائد پروگرام موجود ہیں اگر آپ کوئی بھی مطلوبہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے سر چنجر میں ڈاکٹر نوید ہلتھ کیر لکھیں تو میرے تمام پروگرام آ جاتے ہیں اس کے علاوہ میرا نمبر بھی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر صبح گیارہ سے بارہ بجے تک ہی کال کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ بات مختصر ہو میں بہاول لگر میں ہوتا ہوں اگر آپ کسی دوسرے شہر سے ہیں تو آپ آن لائن بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام پرو لیکٹن کے حوالے سے امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا موسیقی